جانکیر چانپا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ساپ کے کٹنے سے دو بہنوں کی موت ہو گئی ہے زمین پر سو رہی تھی دونوں بہنیں پریجروں نے سی ایچ سی میں کرایا دونوں کو بھرتی ایک کی موت کے بعد سے دوسری کو ریفر کیا گیا بلاسپور سبز جاتے وقت راستے میں ہی دوسری نے دم سوڑ لیا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر دو بہنوں کی ساپ کے کٹنے سے موت ہو گئی ہے جانکیر چانپا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے دونوں بہنیں بتایا جا رہا ہے کہ سو رہی تھی زمین پر اور اسی دوران ساپ نے انہیں کٹ لیا حالانکہ دونوں کو ستکالی علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا لیکن ایک نے پہلے رم توڑ بیا جب دوسری کو ریفر کیا گیا تو راستے میں اس نے بھی رم توڑ دیا تو یہ بڑی جانکاری آپ کو جانکیر چانپا سے دے رہے ہیں دونوں بہنیں سگی بتائی جا رہی ہیں جو شام کے سامنے میں یعنی رات میں سو رہی تھی زمین پر اور دونوں کو ساپ نے کٹ لیا اور دونوں کی ہی موت ساپ کی رہنے سے ہو گئی اسپتال نے جائے گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دونوں نے ہی دم توڑ دیا بچے لوگ آٹھ بجے کھانا ہونا کھاؤ کے سو گئے تھے جبن میں سوئے تھے اور ساپ آکے ان لوگوں کو دونوں بہن ایک ساں سوئے تھے دونوں بہن کو کٹ کر چلا گیا تھا مطلب ساپ اور پتہ نہیں تھا جانکاری ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ساپ کٹ دیا ہے گر کے تو لگ بھاگ ان لوگوں کو گیارہ بجے آس پاس اوٹ کے نا اُلٹی وغیرہ کیے اس کے بعد اُلٹی وغیرہ کیے تو پھر گھر میں اب دیکھے ہوئے ہیں ایک لڑکی تو ایک لڑکی تو ایک دہانس کے حالات میں تھی اور ایک لڑکی کا ساں چل رہا تھا ہموں سے بول نہیں پای تھی گلہ پورا دب گیا تھا اور ہات پر ایک دم ہلا رہی تھی چٹ پٹا رہی تھی بہت جوڑ جوڑ سے پھر میں اپنا گاڑی نکالا تورانت اور اس کے بعد گاڑی لے کر یہاں ہسپیٹل پامگاڑ ہسپیٹل آئے پامگاڑ ہسپیٹل کے بعد یہاں لہرے ڈاکٹر سر ہے وہ ایک چھوٹی بچی کو مرید بھوسیت کر دیے اور بڑی بچی تو اس کو تورانت ریفر کیا جیلا ہسپیٹل تو بلاسپن لے جا رہا تھے تو اسی بیچ مستوری کی بیچ وہ بڑی بچی بھی ختم ہو گئی بڑی کا پریتی دیتی جانگڑے چھوٹی کا ننیا جانگڑے پاس ایک خبر آپ کو بتا رہے تھے جہاں پر دو سگی بہنوں کو ساپ نے ڈس لیا اور ساپ کے کٹنے سے دونوں کی موت بتائی جا رہی ہے بتائی جا رہا ہے کہ جب وہ دونوں سو رہی تھی زمین پر اس سمیں یہ حادثہ ہوا ساپ نے آ کر کے دونوں کو ڈس لیا جس کے بعد سے ایک کی تو موقع پر ہی موت بتائی جا رہے لیکن دوسرے کی اسپتال میں موت ہو گئی اور درجانگیر چھوٹی سے ہی آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر ساپ کے کٹنے سے دو بہنوں کی موت ہو گئی زمین پر دونوں بہنیں سو رہی تھی اور پریجنوں نے دونوں کو سی اچ سی میں بھرتی کرایا ایک کی موت کی بعد سے دوسرے کو ریفر کیا گیا لیکن بلاسپور ریمز جاتے وقت راستے میں ہی دوسری نے بھی دم توڑ دیا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی تھے جانگیر چامپا سے جہاں پر دو بہنوں کی ساپ کے کٹنے سے موت ہوئی اور ایک کی موقع پر موت ہو گئی دوسرے کو ریفر کیا گیا لیکن راستے میں ہی اس نے بھی دم توڑ دیا تو چلے آگے بڑھتے ہوئے آپ دوسری خبر کا ذکر کریں گے رائپور میں ویدھان سوا کا گھیراو کرنے کے لیے کانگریس نے مورچہ کھولا اور سڑک پر اُتر گئی مورچہ کا نیترے تو خود پردیش کے پور وسیعہ بھوپیج بھگیل اور پردیش پرباری سچن پائلٹ نے کیا اس دوران کیا خوش ہوا ہماری اس ریپورٹ میں دیکھئے رائپور میں کانگریس نیتا اور کاریکرٹا ویدھان سبھا کا گھیراو کرنے نکلے اس دوران کانگریس کاریکرٹا بہریکیٹ توڑتے ہوئے آنکھے پڑھے کانگریس نے کانون ویبستہ وردہ وردہ دار ہنسا سمیت کئی مددوں کو لے کر دیا پردیشن کو دیکھتے ہوئے ویدھان سبھا مارک کو چھاپنے میں تبدیل کیا گیا آنے جانے والے راستے پر پولیس نے پانچ لیئر کی بیریگیٹس کی ہے آج ویدھان سبھا کا گھیراو تھا کانگریس پارٹی کے شمک کاریکرٹا پرددی کاری یا جمع ہو گیا کاریکرٹا پرددی کاری ہو گیا جوا شاتیو بھی یہاں پر یہ نیا سیو کہ سبھی ساتوی یہاں پر موجود رہے ہیں ساتوی سنکھیا میں یا سکڑوں کی سنکھیا میں یہاں جمع ہو گیا لیکن وہ لوگ ویدھان سبھا گھراو تک نہیں پہنچوا ہے چونکہ بیریگیٹس جگہ جگہ پہ لگا ہوا تھا جس کے چندتے ہیں وہ لوگ وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا بڑے ساتی پورا جو بیریگیٹس لوگ توڑ پاہ ہیں لیکن آگے نہیں توڑ پاہ کیا پانی کے پوارے چھوڑ رہے تھے پوری پولیس پرس آسان جو سرکشہ بن کے لوگ جگہ جگہ پہ پہنچنا مشکل ہو گیا جگہ جگہ پہ یہاں پہ ڈالے گئے لیکن اس کی تحت بھی ان کا آروپ لگا رہے ہیں کہ ساتھی اگر ساسل ہو گیا جس طریقے سے جس میں دیو سائے نکام کر رہے ہیں وہ لوگ لاکش ہیں اور کوئی گان کانون ایورسٹیٰ کے گرم بات کرے تو کانون ایورسٹیٰ یہاں پوری جیرو نظر آ رہے ہیں جگہ 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 پہ چاپو مانی جا رہی ہے ایسا انہوں پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کس طریقے سے یہ چلے گی سنسلہ انہوں پر لگ رہے ہیں کہ یہ تانہ سائی کی سرکار ہے کب تک ہمارے ہم کو دوانیت کوشش کرے گا لیکن جب تک ہمارے اوپر دوانیت کوشش کرے گا ہم اتنے ہی آگے بڑھیں گے ویپکش میں آنے کے بات کانونگریس پارٹی کا یہ سب سے بڑا جت کیا اور بلودہ بزار بیروزکاری اور بجٹ سمیر تمام مددوں پر سرکار کو کھیڑا ہے سانسا بیجے پی کے جیت کر گئے اور کل گیش کا بجٹ پیش ہوا ستنگر راج کو کیا ملا ستنگر راج کو کچھ نہیں ملا صرف سرکار بجاؤ بجٹ یہ دونوں پردیش کے ہمارے ناغرے بیہار کے ساتھ ہی آنگرہ جاتی ہمارے کوئی بیر ان سے نہیں لیکن یہ سرکار بچانے کا بجٹ ہے یہ کسان کو بھوکا دینے کا بجٹ ہے سچین پائلٹ نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ابھی تو بیجے پی کی سرکار کو بنے صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں ایسے میں ویدھان سبا گھرات کی ضرورت کیوں پڑی تو انہوں نے کہا کہ کانگریس جنتہ کی پارٹی ہے سچین پائلٹ نے کہا کہ پردیش سرکار نیند میں ہے اسے جگانے کے لیے ایسا کرنا پڑا تو وہیں سرکوں پر اترے کانگریس کے کارکرٹاؤں نے پھی کیندر اور پردیش سرکار پر جم کا نشانہ ساتھا کارکرٹاؤں نے کہا کہ سرکار کانگریس کارکرٹاؤں پر جھوٹے مقرد میں درج کراتی ہے جب سے بجے پی کی سرکار بنی ہے تب سے پردیش میں کانون دوستہ بدھار ہے جنتہ ترست ہو چکی ہے چھتیز گڑ میں جب سے بھاجتہ کی ویشنو دیو سرکار بنی ہوئی ہے تب سے چھتیز گڑ اپراد گڑ بن چکا ہے جس پرکار سے کانون بیوستہ میں لچر بیوستہ ہو چکا ہے اور مہگائی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کسان پریسان مزدور پریسان ویشنو دیو سرکار بنی ہے تب سے چھتیز گڑ میں ہتیا لوٹ دکیدی اور اپنا دکتوں کے شرکشر دے کام سرکار کر رہی ہے دن با دن چھتیز گڑ کی جنتہ بدحال ہوتے جا رہی ہے اس کے وجہ سے ہمارے پردیس سرکار جی کی نیتر تمہیں ہم کانگریس جنو نے مزان سبھا گھراؤ کیا ہے ابھی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کانون کتنا مطلب اس ہو گیا ہے سرکار کانون میں کو صدھار ہی نہیں پا رہے ہے ہر جگہ بیٹیوں کو بہو کا بلات تار ہو رہا ہے ہر جگہ دیکھو سماج بھی سورک چیت نہیں ہے آپ تو جانتے ہو کہ جی سم کو پیسے کار دیئے کیونکہ وہ لوگ ہمارے کانگریس ساتھ دے رہے کر گئے کانگریس سرکار پر گھراب کرنے کیلئے سڑک پر اتری اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کانگریس کی اس پردرشن سے پارٹی کو کتنی دھار ملتی ہے بیرل پورٹ اور ایک چھوٹ سے بریگ کے لئے یہاں پر رکیں گے جلد حاضر ہوں گے بستر جسے پوری دنیا آپ تک نقسل واد اور ہنسا کے نام سے جانتی تھی وہ بستر عبدکاس وشواس اور سرکش بلوں کی شوری کتھاؤں سے پہچانی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ سمبھ ہو پایا ہے راج جی میں آئی سساشن کی وشنو دیو سرکار کی وجہ سے جن کے کشل اور مضبوط نترت میں سرکار نہ صرف نقسلیوں کے ماند میں خوشی ہے بلکہ بستر واسیوں کے وشواس کو بھی جیتی ہے اب یہاں لوگوں کے چہروں پر دہشت نہیں امید اور مسکان نظر آتا ہے گری منطری کے مارگ درشن میں DRG بستر فائٹر STF کوبرا راججے پولیس اور CRPF کے سنیوکت پریاس سے دسمبر سے مئی ماہ کے بیچ تیہتر مٹھ بھیڑ میں 95 نقسلیوں کو مار گرائے گیا ہے وہ ہی 360 نقسلی گرفتار ہوئے ہیں شاسن کی یوجناؤں سے پراباویت ہو کر 288 نقسلیوں نے آتما سمرپن کر مکھے دھارا میں لوٹنے کی پرتی بدھتا جتائی ہے یہ ساشن کی جن کلیان کاری یوجناؤں کا ہی اثر ہے کہ نقسلی اب سماج کی مکھے دھارا میں شامل ہو رہے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ماؤوادی گھٹناؤں کے کشل اور سٹیق جانچ کے لیے راج انویشن ایجنسی ایسا یہ کا گھٹن کیا گیا ہے وہ ہی فنڈنگ اور سپلائے کو روکنے پرکرنوں کو نائی کو سوپا جا رہا ہے ساشن کی نیاد نیلان نیلان یوجنہ کے تحت نویم کیمپوں کے پاس پانچ گاؤں کا چین کر شاشن کی جن کلیان کاری اور وکاس کاریوں کو مرط روپ دیا جا رہا ہے جس میں آواز اسپطال پانی بجلی کی سوگدہ سڑک پل جیسے کاری شامل ہیں بستر میں اب بھے اور آتنک کا نہیں بلکہ وکاس سوشاشن اور سرکشا کا ماحول ہے بدلی ہے دھرتی بدلہ ہے آسمان سوشاشن کے اس دور میں بستر کو مل رہی ہے نئی پہچان سرکار کی مہتی یوجنا جس کے انترگت ایوڈیا لے جا کر بھگوان رام للا کے درسن کرانا ہے ہم دیش کی پورتی کے لیے رائی پوری چسن سے ریل میں بیٹ کر کے ایوڈیا پرستان کر رہے ہیں وہاں جا کر بھگوان رام اللہ کی درسن کریں گے اپنے کو دھنیا سمجھیں گے اور اس سرکار کو ہم بہت بہت دھنیواز دیتے ہیں اس پرکار کی اوڈنائے آگے چراتی رہے سجیہ سری رام جی کے درسن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم ہماری دیتو دیتے سرکار کا بھی دھنیواز کرتے ہیں مہدی جی کا بھی دھنیواز کرتے ہیں 500 سال کے بعد بھگوان اپن رام لالہ اپن اس تھان میں گرہن کر تھے بہت اچھا لگا تھے بہت خوشی لگا تھے جو دھی جات ہوں بھگوان کے درسن کرے بار رام بھگوان کی سرکار نے اپنی دھوشنا کا عمل کرنا شروع کر دیا ہے رائیپور سنبھا سے پوری ایک ڈرین 22 بھوگی یہاں سے ایوڈھا کے لیے روانہ ہونے شتیزگڑ کی پرتی جنت کو بھگوان سر رام لال جی کے درسن کے لیے دے لے جا رہا رہے ہیں اور اسی گڑی میں میرا بھی یہ پرم سو بھاگ بنا ہے میں پورا دھنیا دینا چاہتا ہوں شتیزگڑ سرکار کو ایوہ موضی سرکار کو شتیزگڑ کے موکھے منتری وشنو دیو سائے اور یسسوی پردھان منتری نرین موضی کو بہت بہت دھنی واض مانی سائے جی کا بھی دھنی واض جا پی کر سہوں دھنی واض جیشتری رام جیشتری رام جیشتری رام جیشتری رام نراشا اور اداسی کی لکیریں مٹ چکی ہیں برشتا چار اور مافیا راج کی تصویریں مٹ چکی ہیں چھتیز گوڑ بڑ چلا ہے وکاس اور سمرد دک سنہر سفر پر سوساشن جہاں ملے گا ہر مور ہر ڈگر پر توریت فیصلے اور جن ہتشی نیتیوں سے چھتیز گوڑ اپنا سنہرہ بھاویش گڑ رہا ہے پانچ مہینے کے الپ سمئے میں مکی منتری شری وشنو دیو سائی کے نیتری سرکار کے سہاسک اور توریت نیرنے نے گیارنٹی پوری ہونے کی موڈی کی گیارنٹی پر اپنا موہر لگایا ہے جن میں پرمک 25 دیسمبر سو ساشن ڈیو س کے دن تیرہ لاخ کسانوں کو دھان کے بکایا بونس 3716 کرو روپے کا کیا گیا بکتان کسانوں کو مضبوط کرنے کے اُڈیش سے راجعے میں کرشک پنتی یوجنہ کی شروعات جس کے تحت راجعے کے کسانوں سے اکتیس سو روپے پر ٹکوینٹل کے حساب سے 144 دشم لب 9 2 لاکھ میٹر ٹن تھان خریدی کا ریکار قائم ہوا پردان منطری آواز یوجنہ کے اب تک رکے ہوئے 18 لاکھ مکانوں کے نیرمان کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے بجٹ میں 8 379 کروڑ کا پراد دھان کیا گیا تین ایوڈھا رام مندر کا درشن کرانے شری رام للا درشن یوجنہ کی شروع پی ایسی پرکشا گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کا ایتحاسک نیرن پولیس سمیت سلیخ شاسکی بھرکیوں میں پانچ سال آیو سیما کی چھوٹ ایسے کئی فیصلے ہیں جن سنہرے بھاوش کی نہ صرف امید جگی ہے بلکی سمرد اور وکشت چھتیز گھر کا ایک سسکت مارگ تیار ہوا ہے موڈی کی گیرنٹی اور وشنو کا سوس دکاس اور پرگتی کی یادرہ سے جڑ نے تیار ہیں پردیش کے جن جن کیا رنگ اور بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ سب ہی کا چلیے خبروں ماں آگے بڑھتے ہیں پکھان جور میں پولیس اور بی ایس اف کے لیے بڑی کامی بھی ناکسلیوں کو پونرواس نیتی کے تحت 25000 روپے اور انیس ویدھائیں بھی بلی بی مہیلہ جو مہیلہ 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 سن دوزار پندرہ سے سکری ہے دوسری جو ہے وہ سنچلا منڈاوی ہیں یہ سدس سے رہے ہیں یہ ٹیلر ٹیم جو ہوتی ہے ان کی بیٹر روری کی ویژن کی 21 ورش کی ہیں اور سن دوزار 20 میں انہوں نے نقص لیا اندران جوائن کیا اور لکھوی پردہ جو ہے وہ میڈ کی ایلویس کی سدس سے ہے ان کی عمر 20 ورش ہے اور یہ سن دوزار 19 سے سکری ہے سر کچھ ویپنز کی ملے ہیں سر ان کے ساتھ ویپنز نہیں انہوں نے ویپنز کیا ہے یہ وہاں سے کیونکہ یہ پریشان ہو گئے تھے وہاں سے اور جو انہوں نے بتایا ہے یہ تو یہ نقص لیاں چھوڑ کے موکہ دارہ میں جانید ہونا چاہتے ہیں سر کارم کیا بتایا ہے انہوں نے کسو جیسے انہوں نے موکہ دارہ میں لگتنی کی اچھا جائیں کیوں دیکھے جیسے میں ابھی اپنے شروع میں بھی آپ کو بتا رہا تھا جو نقص لیاں کا جب انہوں نے جوائن کیا تو ان کے دماغ میں ایک ہماری بیچاردارہ ہے لیکن جب انہوں نے جوائن کے تو ان کو یہ ریلائز ہوا کہ جس بیچاردارہ کے جو سوچ کے انہوں نے جوائن کے تو وہ تو اصلیت پہ ہیں یہ کو بھی بیچاردارہ ہے ساری ساتھ جو ان کے ساتھ شوشن ہوا ہے وہاں پر اتیچار ہوئے ہیں پلس جو انہوں نے دیکھا کہ ہنسا جو کر رہے ہیں نقصالی وہاں پر ان سے تنگ آئے نہیں کے بعد انہوں نے یہ دیسائیڈ کیا گیا کہ یہ مکتہ دارا سے پنرواز 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 یوجنہ کا پورا لاب انہیں ملے گا جیسے میں نے بتایا کہ پرچے سزار روپے تو امیڈیٹ ملتا ہے اور اس کے لابا جتنے ان کے انعام ہوتا ہے پیسہ ان کو ملتا ہے اور پھر پرشاہ سندوارہ ان کو پنرواز کیا جاتا ہے وہ ساری یوجنہ کا ان کو لاب ملے گا اس کے لابا بی ایس ایف نے بھی ان کو اس بار پنرواز کے لیے ایک ایفیجیٹ ریلیو کے روپ میں راشن کی گئے سر آدامی جو ہے انٹی نکسل آپریشن کھلے کر کچھ تیاری دیکھئے انٹی نکسل آپریشن آپ جیسے دیکھ رہے ہیں لگاتا ہم چلتے آ رہے ہیں اور پچھلے جب ہم نے اس کی شروعات ہمیں اس طرح سے مانتے تھے جب ہم نے ان اپس اکسل نائنکی پور بٹیلیون پولیس ساتھ مل کے جو آپریشن کیا تھا اپریل مہینے میں اس کے پرشاعت لگاتا نیوز میں آپ ہی لوگ کبر کرتے رہے ہیں اور پولیس نے لگاتا کئی بہت نکسل مارے ہیں کئی جگہ آپ نے سمجھ پڑھوں ہم لوگ کسی کاریوائی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کے جب بھی جہاں خبر مرتی ہے پین پوائنٹ انفرمیشن پر ہم لوگ ایک کر رہے ہیں اور پریاز کر رہے ہیں کہ اس ایریا سے نکسلزم کو خرم نکسلزم نے سمجھ پڑھتی ہے اس کے بارے میں اٹھو میٹل پڑھیں ہم نے صرف جیسا کہ ڈی آئی سر نے بتایا کہ تین مہینہ نکسلزم جو ہے الگ الگ رہن کی تھی اور الگ الگ دیویزن کی تھی جیسے ان میں سے دو جو ہے اور درد شروع بھی دیویزن کی تھی جن میں سے موٹی پوی آم جو ہے وہ ایلویس کی لفتی کمانڈر اور ای سی ایم کی ایلویس کی لفتی کمانڈر تھی اس پانچ لاکھ رو پہ گئی اور اس کے لابا جو جو جوشری ہے اسی کی سہیوگی تھی ایلویس سوڈرس تھی سنچیلا منڈاوی یہ دونوں بیجا پورجی لے کر دینے مالے اور نکسلی بچارد جارہ سے تانگ آتا ہے اور ہاں کی حنسل سے اور ہمارے اپنے 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 اور اسی لکھ سے لیے اس کا نام ہے لکھنی پتو جو کی دو مان گرائر کو کرنے اور سب سلسل سے بات یہ ہے کہ ملسی پیتر جی کارٹنا رہے ہو اس پر کمانڈر ملو پچھر بہت سردان نرسل کسی بھی سر کھانے میں اپنے 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 ماملے در سے اپنے بیجیل گھٹنا میں سامیل رہے ہو اس کا ڈیٹیل اور اب خبر کونڈا گاؤں سے جہاں ون پرکشیتر ملو پلہ میں گھنے جنگل کے بیچ اتکرمن کا کاریج جاری ہے وہیں ونویبھا کے کان میں جیوگ تک نہیں رہی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ونویبھا کے ادھیکاری کمبھکنی ندرہ میں سوئے ہوئے ہیں پورا ماملہ ون پرکشیتر ملو پلہ اور ونویبھا کے ادھیکاری کاروائی کے نام پر اتکرمن کاریوں پر بات کرنے تک کی ہمت نہیں جوٹا پا رہے ہیں گرامین نے کئی بار ونویبھا شکایب کر چکے ہیں لیکن سمسیہ کا کوئی بھی سمادھان نہیں کیا جا رہا ہے ایسے گرامین جو ہے ونویبھا ملی ادھیکاری گھور ندرہ کے نید سے جا کر کاروائی کرتے ہیں سر 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 پہلی اپنا نام میرا نام ہے پیلا رام دیوان پریشت سائی مل مل سر سر اندھین مل 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 جنگل کی بیچ مل اتکر امت گرامین اتکر مل اتکر گرامین اُس پر ون جو کئی بار سوچ لگ گیا گیا پر کاروائی چی کاروائی پیپر میں ان کے دوارہ سامت پت لیے ہیں سر پچھلے بار آپ سے جب مل برات ہوتی تو اور بھی پچھلے سار سکر مل ہو آتھ پر بی دخلی کا نام دیتر گرامین کو گھوم رہا کر بی دخلی کاروائی کتنے دین میں ہوتی سامت میٹی سامت میٹی کئے سامت میٹی بھنگ ہوا ہے سامت بھرمان کاروائی اتھ کاروائی کاروائی مل بھارت مل بھارت مل بھارت بھارت مل بھارت ایسے یا کاروائی کاروائی وہ بھارت مل بھارت ڈا بھارت بھارت ڈا جیسے ابھی ورکوان میں ہاں پر ساتھ کی بھون میں ہاں پر ساتھ کی بھون کے لئے جگہ آبنٹک کیا گیا اس پر بھی آپ کے جو ونویباق کے تار شیرا میں کچھ لوگ گرانو جائے جو تار شیرا کے بعد پتن لگا رہا ہے اس پر سامنے دکھرہ اوپر کاروائی کی نہیں کرتا اس پر ابھی جو سبیتھ اکر جائے گھٹیت ہونے کے ابھی ہاتھ آئیں گے ہاتھ آئیں گے سیسی روڑ پرسطہ کو پارت کر روڈ بنائیں گے مول جا بھی یہ کیا نہیں سر روڈ دی باغ نہیں کرو اور جسٹ آپ کے خارشت کو کچھ دوری پر پاربرارات میں خارشت دوارہ تار لگا گیا لیکن اس کے باویت لوگ خسل کا اوطپاہ کر رہا ہے آپ کے ڈیپٹی آپ کے پیمہ ریجر آپ کے بیڑگاٹ سب کے نظر میں دیتھ رہا تھا اس پر اب کاروائی کیوں نہیں کرتا کاروائی بیڑگاٹ کاروائی کیا ہے کیا نہیں سر اس پر تری بار ہم نے چردہ کیا اس پر اکیلا جاہاں پہ رہا ہے کیا میں اوپ سے چاہتا ہوں اس پر چاہ آپ کو پولیس پروسیکشن نہیں لے سکتے یا اس پر ساروائی کیوں نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے شتیزگر دیکھ رہے تھے آپ بولٹن میں فی الحال اتنا ہی نمسکار بستر جسے پوری دنیا آپ تک نکسلوا